اسلام علیکم کیسی ہے جناب میری پیاری سی یورٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے ہم سب جوہے وہ دروشریف کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور کتنے لوگ جوہے وہ جنہوں نے اپنا جرنی سٹارٹ کرنا دروشریف کا وہ نئی سے نئی چیزیں جوہے وہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کریں کہ وہ دروشریف سٹارٹ کریں آج ایک بھائی نے جوہے وہ اپنی میریکل سٹوری شیئر کیے یہ بھائی پہلے بھی بہت عبادت کرتے تھے اور کسرت سے دروشریف پڑھتے ہی پڑھتے تھے پھر انہوں نے سوچا کہ دن کا کچھ حصہ ایسا ہوگا کہ جب یہ دروشریف پڑھیں گے تو اتنا جوہے وہ دروشریف کے اوپر کانسنٹریٹ کریں گے اتنا دھیان سے اس کو پڑھیں گے کہ جو جو لفظ کہہ رہے ہوں گے نا اس کو محسوس کریں گے دل سے اور دماغ سے ان کا دروشریف جوہے وہ سارا دن جوہے وہ سہجد سے لے کے رات تا ختم ہوتا ہے تو آپ نے جوہے نا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اس پر انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ انہوں نے جب دروشریف کا ذکر کیا کسرت بھی رکھی اور کسرت کے بعد یہ ہے کہ اس میں سے کانسنٹریشن بھی رکھی تو ان کی زندگی میں کیا کیا چینجز آئے اور یہ سب کسرت کرنے کے لئے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ چینج کیا ہے جس کی اجازت سے رب تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کرم کر دیا ہم سب جوہے وہ جب دروشریف پڑھنا شروع کرتے ہیں تو دروشریف پڑھنے والے کو جوہے وہ نئے سے نئے طریقے سے جوہے نئے سے نئے سیہے پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں دروشریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے غرض کہ یہ خود پر خود ہی آپ کے ذہن میں خیال آ جاتے ہیں اور دروشریف ایک ایسا سسٹم میں جس سے آپ جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرتا ہے نئے سے نئے خیال ڈالتا ہے اور آپ اس جرنی کے اندر جوہے وہ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور نئی نئی چیزیں جوہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا بھی ہے اور بہت سے چیزوں میں جوہے وہ آپ کی رہنمائی بھی ہو رہی ہوتی ہے دروشریف پڑھنے کے لئے جوہے نا سپیشل اللہ تعالیٰ جوہے وہ آپ کو سیلیکٹ کرتا ہے اور یہ صرف بہت چنے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کہ دروشریف پڑھ پاتے ہیں ورنہ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کتنا چاہ کر بھی جوہے وہ دروشریف جوہے وہ سٹارٹ نہیں کر پاتے اور آپ یہ سوچ لیں کہ جتنا زیادہ جوہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عجر دے گا اور چیز آپ کے لئے بہترین ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ جوہے نا وہ شیطان آپ کو جوہے وسوسے بھی ڈالے گا شیطان آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا یہی ریزن ہے کہ کتنے لوگ کو پرابلمز ہوتے ہیں وہ دروشریف کا بار بار جوہے وہ ذکر بھی سن رہے ہوتے ہیں دروشریف کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہوتے ہیں لیکن ان کو اتنا زیادہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پڑھوں نہیں پڑھوں کیا کر لوں وہ اتنے افس ان بٹس میں ان کو شیطان ڈال دیتا ہے کہ آپ کتنی ہی کوشش کر لیں آپ ان کو کتنا بتا دیں کہ آپ اس کو پڑھیں آپ ایک دفعہ شروع تو کریں پھر اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا لیکن وہ اتنے زیادہ وہ شیطان کے اثر میں آ جاتے کہ وہ نہیں شروع کر پاتے آج جوہے وہ ایک بھائی جو کہ دروشریف کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں بہت کسر سے دروشریف پڑھتے ہیں تو یہ بھائی جوہے انہوں نے دروشریف پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد انہوں نے میری ہی ایک ویڈیو دیکھتے ہوئے جوہے انہوں نے سنا کہ دروشریف جوہے نا ایسا ہے کہ آپ اس کے اندر بہت زیادہ اپنا فوکس کر لیں اگر آپ کانٹیٹی سے پڑھتے ہیں تو اس میں آپ ایسا کریں کہ بہت زیادہ فوکس کر کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں کہتے ہیں کہ یہ سن کے مجھے خیال ہوا کہ ہاں میں دروشریف کو اب اس طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہوں پھر جب انہوں نے بہت فوکسٹ ہو کے پڑھنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ اس میں بہت دھیان سے ایک ایک لسپے غور کر کے پڑھا ہوتا تھا تو اس میں تھوڑا سے ان کے ورد میں کمی ہوئی لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ اور دکھانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے دروشریف کی پاور جو ہے وہ کسی اور ڈائریکشن سے دکھانا چاہتا تھا تو یہ خیال میرے ذہن میں آیا کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے میں نے یہ سوچا کہ میں نے اب بہت فوکسٹ ہو کے اور بہت دھیان سے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے کہتے ہیں ویڈیو میں جس طرح سے آپ نے کہا تھا کہ اگر دروشریف کو آپ بہتی کالٹی کے ساتھ بہتی فوکسٹ ہو کے کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گے تو دروشریف کے بینیفٹس ہی ڈیفرنٹ اچیو ہوں گے کہتے ہیں یہ سنکے تو میں نے یہ سوچا کہ اب میں اپنے دروشریف کے اندر یہ چینج لے کر آوں گا کہتے ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ بہت زیادہ فوکسٹ ہو کے بہت زیادہ کالٹی کے ساتھ بہت دبردست طریقے سے دروشریف پڑھنا شروع کیا اور کہتے ہیں پوری کوشش ہوتی تھی کہ فوکس ہلے نہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہوا کہ جو تلا نمبر میں پڑھتا تھا وہ کم ہو گیا بھائی جو ہیں یہ دروشریف پہلے کسرت سے پڑھتے تھے اور آہستہ آہستہ ان کا اتنا وہ سٹیمنہ بلڈ اپ ہو چکا تھا کہ یہ جو ہے وہ تین سے چار ہزار تک یا اس سے تھوڑا سے زیادہ بھی جو ہے وہ دروشریف پڑھ پاتے تھے کہتے ہیں جب بہت فوکس سے پڑھنا شروع کیا تو پھر تعداد سے زیادہ میرا ہوتا تھا کتنا بہترین فوکس سے پڑھوں گا تو وہ پھر جو ہے وہ دو یا دھائی ہزار ہی پڑھ پاتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو مجھے چینجز فیل ہونا شروع ہوئے وہ میرا انٹائر ایک ڈیفرنٹ دروشریف کا جو ہے نا وہ جورنی تھا کہتے ہیں وہ اتنا زبردست ایکسپیرینس تھا اتنا زبردست چینج میں نے فیل کیا جو میں پہلے فیل نہیں کرتا تھا جبکہ یہ عبادت میں بہت ذکر آسکار بھی کرتے ہیں استغفار بھی پڑھتے ہیں یہ بھائی کہتے ہیں کہ اب جب میں نے اپنے دروشریف کے ذکر کو چینج کیا تو کہتے ہیں مجھے اتنا زیادہ سکون اور اتنا زیادہ مزہ محسوس ہوا جو کہ دروشریف پڑھنے میں پہلے کبھی بھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا کہتے ہیں حالانکہ یہ دروشریف جو ہے یہ پہلے بھی کسرت سے پڑھنے والوں میں سے تھے لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنا فوکس بلکل منٹین کیا اور فوکس کی کالٹی جو ہے وہ کم نہیں ہونے دی فوکس کو بلکل ہٹنے نہیں دیا کہتے ہیں پھر مجھے ایسا ہوا کہ جیسے دروشریف کا جو میں ذکر کر رہا ہوں اس میں سے جو بھی نور یا روحانیت ہے وہ میرے اندر ایبزوب ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایسا ہے کہ جیسے میری روح سٹرانگ ہو رہی ہے اور وہ سٹرنٹ جو ہے وہ میں اپنی فیزیکل باڈی کے اندر بھی جو ہے وہ فیل کر رہا ہوں اور کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہ سٹرنٹ اپنی باڈی میں فیل کرنا شروع کی وہ طاقت وہ سکون وہ چستی جس طرح کی میں جب بیس سال کا تھا اور تب بھی میں نے شاید مضبوطی وہ محسوس نہیں کی تھی اپنی باڈی کے اندر جو کہ میں اب محسوس کرنا شروع ہو گیا اس ذکر کے بعد کہتے ہیں جب سے یہ فوکس روکے دروشریف پڑھنا شروع کیا کہ ہر ہر لفظ جو زبان سے ادا ہو رہا ہو نا میرا دماغ اس چیز کو محسوس کرے اور میری باڈی کو پتا چل رہا کہ اب کون سا لفظ جو ہے وہ ادا ہوا لیکن یہ سارے ٹائم میں جب میں اتنے کونسنٹریشن سے پڑھ رہا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے باقی کام چھوڑ دیا یا کام پہ نہیں جاتا کہتے ہیں کہ کام پہ بھی جاتا ہوں روٹین کے کام بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں میرا دروشریف کا ورد بھی چل رہا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں اس کے اندر بھی ایسا ہے کہ جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوتے ہیں اور جو فوکس اور کونسنٹریشن ہے میں اس کو بریک نہیں ہونے دیتا کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح کمنٹین کیا ہے کہ جتنا دروشریف میری زبان سے ادا ہوتا ہے میری باڈی کا ہر ہر سیل اس کو محسوس کرتے ہیں سارا دن جو ہے کہتے ہیں کہ اول وقت یہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کی ڈیلی روٹین جو ہے وہ تحجد سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے عبادت ان کی پورا دن انہوں نے ٹائم فکس کیا ہے یہ ذکر اذکار کرتے ہیں اللہ کے نام بھی پڑھتے ہیں اور دروشریف بہت کسرت سے پڑھتے ہیں کہتے ہیں لیکن ساری روٹین میں ہر کام کرنے کے باوجود جب سے میں نے دروشریف کو پڑھنا شروع کیا اور پلس جتنا زیادہ فوکس اس میں بڑھا دیا ہے تب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنی زیادہ روٹین میں جو ہے کام کرنے کے باوجود بھی مجھے تھکن نہیں ہوتی میری پرڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے کہتے ہیں جب سے اس طرح سے پڑھنا شروع کیا دروشریف تو مجھے اثر لگتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کی ساتھ کنیکشن جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا اس کنیکشن کا لیول اتنا بڑھ گیا ہے کہتے ہیں کہ اب جب میں دعا مانگ رہا ہوتا ہوں تو مجھے اتنا مزا آتا ہے دعا مانگنے میں مجھے لگتا ہے بس میں اللہ سے کہے جا رہا ہوں اور دعا کے لئے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو میرا ہاتھ نیچے کرنے کو ہی دل نہیں چاہتا بس میرا دل چاہتا ہے مانگتا چلا جاؤں مانگتا چلا جاؤں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے سپیرچولی بھی اور میری ساری جو عبادتیں ان سب کے اندر جو ہے نا مجھے ایک اور طرح کی لذت ایک اور طرح کا سرور ایک اور طرح کا سکون دیا جو کہ پہلے مجھے اپنی عبادتوں میں ایسے فیل نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں عبادت کا ذوق و شوق پہلے بھی تھا عبادت میں سکون بھی تھا لیکن اب جو فیل ہوتا ہے وہ پہلے نہیں تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا زیادہ میں نے اپنا فوکس اور کانسنٹریشن بڑھایا اتنا ہی زیادہ میری عبادت میری دعا اور میری زندگی ہر چیز میں جو ہے نا اس کی کالٹی بھی امپروو ہوئی ہے اور اس میں جو ایک لطف اور مزہ اس کی کیفیت ہی بدل گئی ہے کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ دروشری پڑھتے وقت جو ہے وہ میں نے صرف یہ سوچا کہ مجھے دروشری پڑھنا اور میں پڑھے جا رہا تھا کہتے ہیں جتنی زیادہ عبادت کا ذکر میں کر رہا ہوں کہ میں کر پاتا ہوں تحجد سے میری روٹین سٹارٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دروشری کے ساتھ جڑے رہنا نمازیں اول وقت پڑھنا تحجد سے اپنے دن کا آغاز کرنا اور دروشری کے علاوہ اللہ تعالی کے نام پڑھتے ہیں اور اور بھی ذکر اذکار کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سب توفیق ملی ہے کہ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالی سے جڑیں گے اور اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے آج کل ہم سب کے لائف سٹائل ایسے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی لیکن ہم ہر وہ کام اپنی زندگی میں کر رہے ہیں جو کہ ہمیں اللہ سے دور کر رہے ہیں یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہے ہیں ہمیں جو ہے وہ اگر عبادت کا لطف محسوس کرنا ہے اور دروشری کے فل بینیفٹس جس میں ہمارے دل روح عامال اور ہر چیز ایسی ہو کہ بس اللہ کے ساتھ کنیکشن سٹرانگ سے سٹرانگ تر ہوتا چلا جائے تو اس کی اندر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لائف سٹائل چینجز یہ کیے کہتے ہیں کہ آپ کو جانب اپنی آنکھوں کو کانوں کو محفوظ کرنا ہوگا گناہ کے کاموں سے اور اتنا ہی آپ کو اپنے ذکر میں جو ہے وہ زیادہ آسانی اور زیادہ لطف آنے لگے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادت کی کالٹی میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہونا لگے گا اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی دعاوں میں وہ خوشو وہ کالٹی ہوگی وہ آسانی اور میریکلز ہوں گے کہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے گی کہ آپ کی لائف میں کیسے چینج آگیا کہتے ہیں کہ گناہ کے کاموں سے جو ہے نا وہ آپ نے بچنے گناہ کے کاموں سے آپ نے اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنی زبان کو بچا کے رکھنے کہتے ہیں کہ آپ نے غلط پکچرز نہیں دیکھنی آپ نے جو ہے وہ کسی نام مہرم کے اوپر نظر نہیں ڈالنی چاہے آپ خاتون ہیں یا صحاب ہیں آپ نے اپوزٹ جنڈر کو نہیں دیکھنا چاہے آپ موویز میں دیکھ رہے ہو چاہے آپ جو ہے وہ کسی ڈراما میں دیکھ رہے ہو یا آپ نومل لائف میں ہو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ نام مہرم کے اوپر نظر نہیں پڑھنے دینی میوزک آپ کے کان میں نہیں پڑھے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دروشری پڑھیں گے نا تو وہ لطف ہی کچھ اور ہوگا کہتے ہیں پہلے بھی عبادت تھی لیکن پہلے یہ سارے لائف سٹائل چینجز نہیں تھے پھر کہتے ہیں جب سے میں نے ایسا ہوا کہ اپنی عبادت کے ساتھ خود ہی دل میں آیا کہ مجھے اب نام مہرم کو نہیں دیکھنا مجھے میوزک کہتے ہیں پہلے بھی نہیں سنتا تھا لیکن کیا ہے کہ اب ہم کوئی بھی کمیشل دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ٹی وی ڈراما دیکھتے ہیں کوئی نیوز ہے کچھ ہے تو ہر چیز کے پیچھے میوزک ہے کہتے ہیں میں نے پوری کوشش کر لی ان سب چیزوں سے خود کو دور کر لوں پھر کہتے ہیں کہ ٹی اچھ آئی ٹی وی ہو فلم ہو تو کہتے ہیں نام مہرم کو میں بالکل نہیں دیکھتا اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سب چیزوں سے بچ کے رہوں اور یہی سلسلہ جب سے میں نے شروع کیا ہے اور تب سے میں نے دیکھا ہے کہ میرا فوکس بہت اچھا ہوا اور کہتے ہیں کہ اب زندگی کے مسئلے جینا وہ اتنے آسان ہو گئے کہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ مجھے تو اس طرح سے لگتا ہے کہ اللہ تعالی جینا وہ دنیا میں ہمیں اپنی دعاوں کو قائم رکھنے اور اپنی عبادت میں کوالٹی کو لانے کے لیے اور اس کو منٹین کرنے کے لیے وہ پرابلمز دیتا ہے تاکہ انسان کوشش کرے بہتر ہونے کی اس سیچویشن سے نکلنے کی تو جب وہ انسان کوشش کرتا ہے تب ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ اس کے معاملات کو بہترین کرنا شروع کرتا ہے اور اللہ تعالی معاملات کو اٹکا کے بھی اسی لیے رکھتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اس طرح کی محنت کرے کہ اوورال اس کے عمال میں اس کی پرسنیلٹی میں اس کی دنیا کی زندگی اور اس کی آخرت کی زندگی سب جنہ ان کے اندر کوالٹی آئے اور ان سب میں اپگریڈ ہو کہتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے اور دروشریف ایسے پڑھنا شروع کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اوورال مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت اور کرم نوازی ہیں کہ جن کو دیکھ دیکھ کے میں بعض اوقات جہنا وہ میں سپیچلس ہو جاتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کروں کہتے ہیں کہ میرے معاملات میں جو ہے وہ برکاوٹ نہیں ہیں میرے کاموں میں بہت زیادہ آسانی ہے پھر کہتے ہیں کہ میں اپنی صحت میں بہت برکت دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے صحت میں جو ہے میری ایمانی قوت اور میری جسمانی قوت دونوں میں بہت اضافہ ہوئے اور کہتے ہیں جتنا کہ میں تندرست و طوانہ اور طاقت اور خود کو شاید بیس سال کی عمر میں بھی نہیں سمجھ جاتا مجھ سے کہیں زیادہ فٹ خود کو اب محسوس کرتا ہوں اور کہتے ہیں باوجود میری روٹین بہت حیکٹیک ہے اس کے باوجود میں سارا عبادت بھی مینج کر لیتا ہوں دن کے کام بھی مینج ہو جاتے ہیں اور تھکن نہیں ہوتی اتنی زیادہ برکت اللہ تعالی نے جو ہے وہ میرے کاموں میں دے دیئے میرے وقت میں دے دیئے اور میری صحت میں دے دیئے تحجد اور دروشریف اس کی برکت سے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں ایسا لگتے ہیں بہت سمودھ سا فلو ہے اور میری زندگی جو ہے نا اس میں رکاوٹیں پریشانیاں یا بیچ بیچ میں ایسی چیزیں جو آپ کا ٹیمپو بریک کرتی ہیں یا آپ کو بے مزہ کر دیتی ہیں کہتے ہیں ایسی سب چیزوں کو اللہ تعالی نے میری زندگی سے دور کر دیا کہتے ہیں اب مجھے عبادت جو ہے نا اس میں بہت لذت اور سکون محسوس ہوتا ہے اور خود بخود میرا دل چاہتا ہے عبادت کرنے کو اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل ڈیٹیچ ہی نہیں ہونا چاہتا میرا دل اور زبان بلکل چاہتا ہے دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ کیفیت جو ہے میں اس سے ہٹوں یا میں اس سے ریٹیچ ہوں بھائی کہتے ہیں کہ کسرت دروشریف سے جو ہے کہتے ہیں کہ جب دروشریف پڑھتے ہیں تو آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں آپ کی رکاوٹیں ہٹتی ہیں اور جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ بلڈ اپ ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک نقصان انسان کو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو نا وسوسے بہت آتے ہیں اور وسوسے گھر کر جاتے ہیں ایک clarity of mind clarity of thoughts نہیں ہوتا اور آپ کے belief system کے اندر بھی جو ہے وہ رکاوٹ آتی ہے کہتے ہیں ایک تو یقین کی ایک بہت ہی best state جو ہے وہ maintain ہو گئی ہے مسلسل دروشریف پڑھنے سے اس اتنے یقین سے اور اتنے positive خیالات کی وجہ سے میری دعاوں کے اندر اثر ہی کچھ اور ہے کہتے ہیں جتنا رب تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے اور جتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ دے گا اتنا ہی آسانیہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنے ہی موجزے دکھاتا ہے اور کہتے ہیں یہی چیز اب میں feel کرتا ہوں کہ میرا رب تعالیٰ کے ساتھ اتنا connection بن گیا اب وہ جو وسوسے ہوتے ہیں جو آپ کے یقین کو کمزور کرتے ہیں آپ کی دعاوں کو پرتاثیر نہیں رہنے دیتے ان سے جان چھٹ گئی ہے یقین کا ایسا level ہے کہ جب میں مانگ رہا ہوتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے دے گا اور best کر کے دے گا انشاءاللہ کہتے ہیں جب سے جو ہے وہ music سے جو ہے میں نے چھٹکارہ پایا ہے اور کہتے ہیں کہ جتنا youtube کو دیکھتے ہوئے یا کسی بھی چیز کے اندر music ہوتا ہے تو میں اس کو switch off کر دیتا ہوں کہ میرے کانوں تک نہیں پہنچے پھر اس کے علاوہ نامحرم کی کوئی تصویر ویڈیو کچھ بھی ہے جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے میں اس کو picture ویڈیو تک کے اندر جو ہے وہ avoid کرتا ہوں کہتے ہیں اتنا ہی زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ spirituality جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اتنا ہی زیادہ میرے ذکر کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اور کہتے ہیں کہ اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں ہم سنتے تھے کہ صحابہ جو تھے بڑی بڑی عمروں تک پہنچ کے بھی ان کے اندر بہت طاقت رہتی تھی تو کہتے ہیں کہ اب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ خوراک کے علاوہ جو آپ کی روحانی خوراک ہوتی ہے وہ آپ کی روح کو اتنا مضبوط کر دیتی ہے کہ اوورال اپنی بوڈی میں آپ وہ سٹرنٹھ فیل کرتے ہیں چاہے آپ کی ایج کچھ بھی ہو لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی جسم میں وہ طاقت دیتا ہے جس سے آپ کے لئے سارے کام چاہے فیزیکل ہو چاہے سپیرچل ہو آسان ہو جاتے ہیں یہ بھائی جو ہے یہ پہلے بھی دروشری پڑھتے تھے اور تقریباً جو ہے وہ تین سے چار ہزار تک جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے تھے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ جتنا زیادہ میں نے فوکس سے اور جتنا ایک ایک ورڈ کو محسوس کر کے پڑھنا شروع کیا اس سے ذکر تو کم ہوا کہ کہاں میرا ٹارگٹ تین ہزار یا چار ہزار ہوتا تھا کہ ایک دن میں ضرور پڑھ لوں کہتے ہیں اب مجھے اس کالٹی پہ جب میں جاتا ہوں تو میں دو دھائی ہزار سے زیادہ کبھی اٹائنز نہیں پڑھ پاتا تو مجھے اس پہ بھی تسلی ہوتی ہوں کہ اس کے بینفٹس میں نے کسی اور ہی رنگ میں جو ہے وہ اپنی زندگی میں انجوائے کیے جزاک اللہ خیر بھائی اللہ تعالی ہم سب کو خوب دروشری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ میں سے کسی کو بھی اگر اپنی میریکل سٹوری میں سے شیئر کرنی ہو تو انسٹا کی آئیڈی آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلی ہو رہی ہے اپنا بہت خیال رکھیں خوب خوب دروشری پڑھیں اور ملتے ہم چھوٹی سی بریک کے بعد نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ